دور درست خلایی مشن پر جانے والوں کا ایک اور انتہائی اہم دشواری کا سامنہ ہوتا ہے دوستوں میں ہوں محمد جواد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسائل ٹی وی پاکستان تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے انیور لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ظاہر سے خلا کا سفر کرنے کے لیے تیار کی نئی سپیس کرافٹ میں اتنی گجائش نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ پینے کے پانی کی ٹائنگیں بھی پیجی جائیں اس لئے خلا میں جانے والے افراد کے لیے کیسی ٹکنالی پر کام کیا گیا جس کی بدل سے پشاپ کو ایک کیمیکل پروسس کے ذریعے صاف کا دیے جاتا ہے اور پھر ان افراد کو دوبارہ اسے ہی پینا پڑتا ہے انیس سو نوے میں مائک جونسن نامی سائنس دان ناسا کے اس منصوبے پر کام کیا تھا اس منصوبے میں انسانی فضلے سے مذر بیکٹیریا کو ختم کر کے اسے صاف پانی میں تبدیل کرنے کے عمل کو دریافت کیا گیا تھا اس عمل میں صحت باکش بیکٹیریا پیدا کر کے فضلے کو پینے کے قابل پانی میں تبدیل کرنے کے لیے کیمیائی عمر پر کام کیا گیا جونسن کو بعد ازاں اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے پاس آنے والے اکثر مریض شکر سیلیبریز صاف ڈرنکز پینے کی وجہ سے مختلف پچنگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جونس کا کہنا ہے کہ ناسا کے لیے کام کرتے ہوئے ہم نے فضلے میں مذر ازاں کو ختم کرنے کے لیے بیکٹیریا کے لیے استعمال کیا تھا تو میں نے سوچا اگر ان سافٹ ڈرنکز میں بھی ایسے ہی پرو بیٹا پرو بائیوٹک استعمال کی جائیں تو بہت سے مسائل حال ہو سکتے ہیں اسی کا ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہو جونسن ایک سافٹ ڈرنکز کا فارمولہ بنایا اور اسے ایک روایتی چائے کی قسم کبوچہ میں شامل کر کے مشروب بنا ڈالا اس مشروب میں شامل صحیحت بخش جرسیموں کی مدد سے کئی بیماری ممتلافرات کو بے پرسکون بخش اثرات مطبع ہوئے یہ جس میں دارد سوجن اور حضمے کی کئی مسائل کا حل بھی فرام کرتی ہے ایمپلیڈ نامیس ڈرنکز کو دوہزار دس میں مطارف کروایا گیا اور اس سال اس کی مطارف کردے ڈرنکز کی پوائن لاکھ بوتلیں پروفت ہوئیں اس سے اگلے سال دوہزار گیرہ میں یہ تعداد بڑھ کر دس لاکھ تک کی حد تک پہنچ گئی اور دوہزار بارہ میں پچاس لاکھ بوتلیں پی سال کی حد کو بھی عبور کر رہے ہیں تو میری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی میرے اسے کمینٹ بکاریوں کی بتائیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیلک ایکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنی والی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تھانکس فور ووچنگ